جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں میرا مفتی منیر احمد اکھون سے ایک بہت ضروری سوال پوچھنا تھا جی فرمائیے میرا سوال تھا کوئی بھی پاگل انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور زیادہ پاگل کیوں نہ ہو تو اگر وہ پاگل انسان سورہ فاتحہ کو وظیفے کے طور پر پڑھے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو شفائی کاملہ دیں گے کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے یعنی ہر بیماری کے لئے شفائی سورہ فاتحہ شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ یوں کسی آپ کال کر رہے ہیں آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا پاگل انسان جب اتنا بڑا پاگل ہوگا سورہ فاتحہ پڑے گا کیسے ہو کیونکہ پاگل تو پھر پاگل ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر پاتا تو اگر سورہ فاتحہ پڑے گا تو اس کا مطلب اتنی پرسنٹیج اس کی پاگلپن کی نہیں ہے وہ اتنا سمجھدار ہے اس کو پتہ ہے سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ فاتحہ کے لئے کرے گا تو کہا کہ اتنے پرسنٹ وہ پاگل نہیں ہیں بہت بڑا پاگل تو نہ ہوا وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ شبہ کیوں پیدا ہوا کہ اللہ میاں اس کو شفاہ دے گا کہ نہیں یہ سوال آپ کو کیوں پیدا ہوا ٹھیک ہے نا کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اپنی سمجھدار ہے بے نیاز ذات ہے وہ شفاہ دینا چاہے دے دے نہ دینا چاہے نہ دے وہ چاہے تو فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر بھی شفاہ دے سکتا ہے اور چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے باوجود شفاہ نہ ہو اس میں شک نہیں پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں خاص جنون جو پاگل پنجز کو کہتے ہیں جنون کا مرض ہے اسی طریقے سے سردرد ہے اور مرگی کا درد ہے دورے پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں شفاہ ہے اس لئے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ویسے بھی انسان جو عام طور پر جب پانی پیا کرے تو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پانی پر دم کر لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ گلاس کو موں کے ساتھ لگا کے سورہ فاتحہ تلاوت کر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم آمین تک تاکہ وہ آپ کی سانس پڑھنے کی سانس اس پانی میں جائے اس کے بعد آپ پانی پی لیں اس کے اتمام کر لیں تو آپ ویسے جو صحت مند ہے وہ مزید صحت مند رہے گا جو بیمار ہے اس کی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی اتنا زبردہ مجرب وظیفہ ہے تو اس لئے پاگل جو ہے ابو بل کا اگر سورہ فاتحہ کا وزیف مفردی سے پڑھتا رہے اور یقینی اور اعتقاد کے ساتھ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں یہ وظائف اذکار میں اعتقاد یقینی ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی برکہ سے مجھ شفاہ دیں گے کیونکہ اللہ تو قادر ہے لہٰذا یہ اس یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے اور کسی قسم کا وصفظہ دل میں نہ لائے کہ یا ڈاکٹروں نے تو لا علاج کر دیا بعد دیکھو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کیا پتہ ٹھیک ہوئی جائے یہ اگر آپ اس تزلزل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر جی ہے اس کا مطلب پھر شفاہ نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں اس اعتقاد یقینی کے ساتھ آپ پڑھیں پاگل بھی پڑھے گا کیوں شفاہ اللہ نہیں دے گا انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالی شفاہ دے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بس اوقات بندے کی اس قسم کی گیڈرات کے نتیجے میں اپنے اوپر جائے وہ واجب کر لیتا ہے اور یہ واجب جائے واجب شہری نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی واجب رحمت ہے اپنی رحمت سے اپنے اوپر ذمہ کر لیتا ہے کہ اس کی صدا کا میں اچھا جواب دوں گا تو یہ صرف پڑھے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ماشاءاللہ بی حضرتی آج آپ نے اس سوال کے جواب میں بڑا اچھا نقطہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو اپنے اوپر واجب کرنے کا کیا مطلب ہے کیونکہ یہ کئی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ پہ واجب ہے تو وہ یہ بات پتا چلتا ہے کہ اللہ پہ واجب کیسے ہو سکتا ہے بہت شکریہ